موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والغاقبتو للمتقین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاغوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فالقرآن العظیم فاسعلو اہل الدکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ عظیم بعد اے توحید کے متوالو شمغی رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں کی ہماری نشست صدق فطر کے حوالے سے ہے اس میں چند ضروری مسائل اور کچھ اصلاحیں جو عوام الناس کے لیے بے پناہ ضروری ہیں آپ تک پہنچائی جائیں گی صدق فطر کیا ہوتا ہے اس کی فضیلت حدیث تیبات میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے پہلے ہم اسے سماعت کر لیتے ہیں میرے آقا کریم سرکار مدینہ راحت قلبوسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک صدق فطر ادا نہ کیا جائے روزہ زمین و آسمان کے درمیان رہتا ہے اور صدق فطر جو ہے وہ روزے کی مقبولیت کا ذریعہ ہے اس لیے صدق فطر جو ہے وہ بالاحتمام ادا کرنے کے لیے فقہ آئیمہ نے تاقید فرمائی ہے اب آپ صدق فطر کی رقم اپنے اپنے شہروں اور علاقوں میں قلمہ اصل میں ظاہر ہے کہ دو کلو پچاس گرام جو اس کا وزن ہے چاہے وہ گہوں ہو چاہے وہ جو ہو اس کی رقم آپ کو نکالنی ہوتی ہے اب اس کا اندازہ لگانا عوام الناس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ دو کلو پچاس گرام کیا ہو اور وہ بھی کون سا آپ کو گہوں کھانا ہے یا جو کھانا جو آپ کھاتے ہوں وہ چیز آپ کو نکالنی ہے ایسا نہیں کہ آپ صدق فطر کے لیے ہلکی میں ہلکی سستے میں سستی چیز نکالیں اس کے حساب سے آپ اس کی قیمت ادا کریں ایسا نہیں ہے جو گہوں یا جو آپ کھاتے ہیں ویسے صرف گہوں یا جو پہ نہیں کشمش کر بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پر صدق فطر جو ہے الگ الگ احسیتوں سے اس کی الگ الگ قیمتیں ہر سال تے کی جاتی ہیں ان کی ظاہر ہے مارکٹ ویلیو کے حساب سے ان کے پرائس جو ہیں وہ فلیکچویٹ ہوتے ہیں اوپر چڑھتے ہیں نیچے تو نہیں اترتے مہنگائی کے باعث ظاہر سے چیزیں محاصلی عرض یہ ہے کہ برحال عموماً عام طور پر ہم اور آپ جو ہیں وہ گہوں یا جو کی جو قیمت ہوتی ہے اس کے مطابق عام طور پر عوام الناس جو عوصر طبقے کے لوگ ہیں وہ اس کا صدق فطرہ کرتے ہیں جو صاحبانِ سروت ہیں وہ کشمش ہو گیا اور دوسری چیزیں جو بیان فرمائی ہیں علمانِ اقسام میں وقت کی تنگی کی سبب ساری تفصیل آپ سے از نہیں کرتا تو اس کا وہ صدق فطر اس کی قیمت کا ادا کرتے ہیں تو صدق فطر جو ہے احناف کے نزدیک اس کی علق قیمت ہوتی ہے شوافع کے نزدیک اس کی علق قیمت ہوتی ہے بس احناف کے نزدیک جو اس کا وزن ہے دو کلو پچاس گرام ہیں پیتالیس گرام پچاس گرام پیتالیس ہے تو پچاس گرام پکڑ لیتے ہیں دو کلو پچاس گرام کے قریب کچھ اصل میں جو سا کا وزن ہے اس سا کے وزن پر کلو گرام کو کنورٹ کیا جاتا ہے تو محاصل کلام یہ ہے کہ آپ اپنی علاقے کی مسجد میں قیمت معلوم کر لیں اور اس کے مطابق آپ جو ہے وہ صدق فطر ادا کریں اب آئیے کچھ مسائل سماعت کر لیں صدق فطر واجب ہے عمر بھر اس کا وقت رہتا ہے یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دیں وہ ادا ہی مانا جائے گا اس لیے کہ اس کے سعاد وہ وقت کا تعاین نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں پچھلے سال نہیں کیا تھا اس سال ادا کر دیں وہ قضا نہیں ہے آپ کے لئے بہتر ہے صدق فطر شخص پر واجب ہے مال پر نہیں لہذا مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا یعنی کوئی شخص مر جائے تو اس کا مال چھوڑ جائے اس کے مال سے اس کے لئے صدق فطر ادا کریں نہیں مال پر نہیں ہے شخص پر شخص زندہ ہے تو وہ ادا کریں ہاں اگر ورسہ بطور احسان اپنی طرف سے ادا کریں ورسہ کون یعنی اس کے اولاد یا اس کے جو ذمہ داران بچے ہیں جیسے بیوی بچے ہیں وہ ورسہ ہیں وارسین ہیں وہ اگر احسان کے طور پر بھلائی کے طور پر صاحب انتقال کر گئے ان کے لئے اگر کریں تو افضل ہے بہتر ہے مگر ان پر جبر نہیں اگر وسیعت کر گیا تو تہائی مال سے ضرور ادا کیا جائے اور اگرچہ ورسہ اجازت نہ دیں یعنی اگر وسیعت کی ہے تب بھی ادا کرنا ہے چاہے اس کے ورسہ اجازت دیں یا نہ دیں مسئلہ عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی صدق فطر واجب ہوتا ہے لہٰذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا یا صبح طلو ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب نہ ہوا اگر صبح طلو ہونے کے بعد مرا یا صبح طلو ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب ہے یعنی صبح صادق کا اس میں اعتبار ہے اگر صبح صادق سے پہلے اس کے ساتھ کی معاملہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ صدق فطر عید کے دن ادا کرنا ہے اور عید کا دن جو ہے وہ صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے اس لئے اس میں صبح صادق کا اور صبح طلو کا ذکر کیا گیا ہے صدق فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو یہ ضرور سماعت کریں ہم ذہن میں رکھیں صدق فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے اس میں آقل بالک و نامی ہونے کی شرط نہیں ہے مال نامی اور حاجت اصلیہ کا بیان گزر چکا اس کی صورتیں وہی سے معلوم کریں بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ عاقل اور بالک کی شرط نہیں ہے جس زکاة کے اندر ہے عاقل اور بالک ہو یہ شرط اس کے اندر اور نامی ہو اس کی شرط اس میں نہیں ہے ہاں البتہ اس کے اندر یہ ہے کہ شخص جو ہے جو صدق فطر کرے گا وہ صاحب نصاب ہو مالک نصاب ہو یعنی ساڑھے 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 تولیس ہونا یا ساڑھے باون تولیس چاندی ہے اتنی قیمت کہ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ساڑھے ساڑھے تولیس ہونا خلید سکتا ہو یا ساڑھے باون تولیس چاندی خلید سکتا ہو تو اب وہ شخص صاحب نصاب اس پر لازم ہے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ غریبوں پر بھی صدق فطر دینا میں ایسے ضروری ہے یقین جانے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس رمضان شریف میں اس صدق فطر کو جو ستر روپے پچاس روپے ساٹھ روپے چالیس روپے نویر روپے جو بھی رقم ہوتی ہے وہ رقم نہیں ہوتی ہے میرا سابقہ ایسے لوگوں سے رہا ہے اور ہے کہ جو عید کے دن اتنی مالیت نہیں رکھتے ہیں کہ اگر کہیں ستر روپے تو وہ ستر روپے بھی دے سکتا اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور اگر آپ صدق فطر کا سماجی پس منظر دیکھیں تو یہی ہے حدیث پاک کے روشنی میرا حدیث پاک کے روایت کے مطابق کہ تم عید کے دن صدق فطر ادا کرو تاکہ غربہ مساکین پر عید کا روز آسان ہو جائے صدق فطر جو ہے وہ غربہ ہی کے لیے اگر غربہ نکالیں گے تو جائے گا کہاں پر اب یہ لوگ کہتے ہیں کمانے والا تو اس کو دینا ہے کہیں شرط نہیں ہے کمانے والا کمانے والے پر زکاة نہیں ہے ایک شخص کمارا ہے لیکن وہ مالی کے نصاب نہیں ہے بلے وہ بیس داروں پر مہینہ کمارا ہے لیکن وہ مالی کے نصاب نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ زکاة کی جو سات اقسامیں لینے والوں کی فقیر شرعی ہے اس میں وہ شامل ہو رہا ہے شمار ہو رہا ہے تو زکاة لے سکتا ہے بل کو دی جا سکتا ہے ایسے شخص کو زکاة خوابہ بیس دار کمارا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے مثال پہر یہ اس کی تھی کہ بھئی اس کا سات آٹھ آٹھ آزار روپے تو یوں ہی قرائے میں چلا جا رہا ہے چار آزار پانچ آزار اس کا ایک الیکٹرسٹی بل میں چلا جا رہا ہے بچ کیا رہا ہے اس غریب کے ہاتھ میں گھر کہاں سے گزر بسا روپا رہا ہے اس صورت میں جو ہے وہ ایسا شخص جو خاک کماتا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ صاحب نساب نہیں ہے تو وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے ہاں اگر اس کے پاس سہولت ہے اور وہ دے سکتا ہو اور وہ صاحب نساب نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاحب نساب نہیں ہیں لیکن اللہ نے ان کو نوازہ ہوا ہے اور ان کے لئے فی قص نبوے روپے سترسی روپے کیا جا سکتا ہو اسے پورس نہیں کیا جا سکتا ہو اسے اسرار نہیں کر سکتے کہ آپ کو دینا ہے نابالغ یا مجنون اگر مالک نساب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے نابالغ ہو لیکن مالک نساب ہے یا مجنون ہیں اور مالک نساب ہے جس پر جنونی کیفیت تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے اس کا صدقہ فطر کون دے گا ان کا ولی ان کے مال سے ادا کرے گا اگر ولی نے ادا نہ کیا اور نابالغ بالغ ہو گیا یا مجنون کا جنون جاتا رہا تو اب وہ خود ادا کرے اگر جنونی کیفیت چلی گئی اور نہ بالک بچہ بالک ہو گیا تو اب وہ خود ادا کرے اگر خود مالک نصاب نہ تھے اور ولی نے ادا کیا تو بالک ہو یا خوش میں آنے پر ان کے ذمہ ادا کرنا نہیں کیونکہ کسی کی طرف سے کوئی صدقہ ادا نہیں کر سکتا صدقہ فطر ہے آپ کا صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا بلا اجازت آپ نہیں دے سکتے صدقہ فطر ادا کرنے کے لئے مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں مال ہلاک ہونے کے بعد بھی صدقہ فطر واجب رہے گا ساقت نہ ہوگا بخلاف زکاة تو عشر کے یہ دونوں مال ہلاک ہو جانے سے ساقت ہو جائے گا اب اس میں طویل گفتگو مسئلہ ہے میں انشاءاللہ پھر کبھی کسی سار اگر وقت میں گنجائش رہی انشاءاللہ ہم اس پر ارز کریں گے ماحصل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میں کوئی مال تباہ ہو رہا ہے جیسے خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہو گیا اب عمارت گر گئی یا عید والے دن کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا اگر آپ کے پاس میں اتنا پیسہ ہے آپ دے سکتے ہوں صاحبیں نسابتیں آپ دے سکتے ہوں تو آپ دے دیجئے اس میں کوئی جو ہے وہ مال کے نقصان انطلب ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مرد مالک نساب پر اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے واجب ہے جبکہ بچہ خود مالک نساب نہ ہو ورنہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے مجنون اولاد اگر چھے بالک ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر واجب ہے اور غنی ہو تو اس کے مال سے ادا کیا جائے جنون خواہ اصلی ہو یعنی اس حالت میں بالک ہوا ہو یا کوئی آرز ہوا ہو یعنی بیماری دونوں کا ایک حکم ہے اگر وہ بچہ بالک ہو جائے تو وہ ادا کرے نہ بالک ہو تو اس کے مال سے ظاہر ہے کہ ماں باپ کفالت فرما کرتے ہیں صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں لیکن اگر نابالک ہے اس نے کر دیا اور بالک ہونے کے بعد وہ خود ادا کرے گا اور مجنون ہے یا پھر آرزہ کوئی بیماری کے شکل میں تاریخ ہوا ہے تو اس کے مال سے جو اس کا مال ہے جس کا وہ مالک کے نصاب ہوتا ہے وہ نابالک بچہ یا مجنون ان کے پاس اتنا مال ہے کہ مالک کے نصاب ہو جاتے ہیں تو ان صورت میں جو ہے وہ نابالک ہیں تو ولی ادا کریں گے جو کفیل ہیں ان کے اور اگر وہ جنون کی کیفیت چلی جائے اور بچہ بالک ہو جائے تو وہ اپنے مال سے وزاتے خود صدقہ فطر ادا کرے گا تو یہ صدقہ فطر ہے اور صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد سماجی میں نے آپ سے پہلے ہی حس کر دیا ہے کہ سماج کا ہمارا وہ غریب طبقہ یہ تمام مسائل نہیں تھے نہ کافی مسائل تھے بگر وقت کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے جو چیدہ چیدہ ضروری باتیں تھی حس کریں مختصرا یہ سمجھیں آپ کہ صدقہ فطر صاحب نساب پر ہے غربہ مسائل یتابہ مجبوروں کا یہ حق ہے جو آپ کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے اور یہ آپ غریبوں کو مجیسوں کو مہتاجوں کو ناداروں کو ضرورت مندوں کو ادا کیجئے اور جو شخص خاکماتے ہوں اگر وہ صاحب نساب نہیں ہے تو ان پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو بالکل ہر ایک کو دینا ہے اور یہ روزے کے اندر کمی اور خامی رہ جاتی ہے یہ اس کا کفارے کے طور پر ہوتا ہے کہ اس سے وہ پاک ہو جاتا ہے کمی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے لیکن کم سے کم اس کے پاس اتنا ہوتو صحیح کہ وہ دے سکے جو شخص خود لینے کی پوزیشن میں وہ کہاں سے لاکے دے گا اور کیسے ادا کرے گا اور وہ دے گا کس کو تو یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں عوام الناس بلا وجہ کن چیزوں پر اصرار کرتی ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ علماء سے رابطہ کریں فقی مسائل سے آگئی اور واقفیت حاصل کریں اس کے بعد کسی مسئلے پر گفتگو کریں اللہ رب العالمین مجھ سمجھ ہم آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق حصیح فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقا